موسیقی معروف عدی و دانشور انور مقصود اور استاد راحت فتحلی خان نے آرس کانسل میں پودا لگا کر شجرکاری محیم میں حصہ لیا موسیقی اس موقع پر صوبائی وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ صدر آرس کانسل محمد احمد شاہ اور عراقین کورنگ باڈی میں موجود تھے جبکہ نظامت کے فرائض ہمامیر نے انجام دیئے اس موقع پر استاد راحت فتحلی خان نے کہا کہ آرس کانسل آف پاکستان کراچی نے لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ سے نوازا ہے میرے کندھے مضبوط تھے لیکن اب حساس ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ احمد شاہ نے میرے تعرف کے لیے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا جس پر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جس اعزاز سے آج مجھے نوازا گیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا انور مقصود ہمارے استاد ہیں یہ لفظوں اور کہانیوں کے بادشاہ ہیں ان کے سامنے بات کرنا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں انہوں نے کہا کہ آج میوزک سیکھنے والے بچوں کو اپنا لف پیش کرتا ہوں اور میرا لف موسیقی ہے جو بچے موسیقی سیکھ رہے ہیں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہیں پاکستان کی سرزمین کے لیے محنت کرنی ہوگی اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنا ہوگا وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ نے کہا کہ محبت اور موسیقی کی کوئی گرامر نہیں ہوتی نصرت فتح کا کمال لوگ کلاسیکل موسیقی کا امتزاج تھا دور حاضر کے سب سے بڑے موسیقار آج ہمارے درمیان موجود ہیں یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے آج آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی نے مجھے لائیف ٹائم لائیف ٹائم اچیویمنٹ اوارڈ کا اعزاز دیا ہے اور آرنری میمبرشپ بھی مجھے سری نوازہ ہے میں بہت شکریہ دار کرتا ہوں اور جتنے بھی مارے پاکستانی بہن بھائی دوست احباب جتنے بھی ہیں پاکستان میں رہنے والے ان کو میں ان کی نام یہ وارڈ کرتا ہوں اور میری جو زمیداریاں ہیں اور میری جو کابشے ہیں محنت ہے اور میرا کام ہوگا وہ پاکستانیوں کے لیے ہیں اور آرٹس کانسل کے لیے ہیں